باپ چار ہی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لئے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا لیکن اس وقت خدا سے واقف ہو کر تم ان معبودوں کے غلامی میں تھے جو اپنے ذات سے خدا نہیں مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور مقرر وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو مجھے تمہاری بابا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے میں فائدہ جائے اے بھائیو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہاری مانند ہوں تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں بلکہ تم جانتے ہو کہ میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوش خبری سنائی تھی اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی نہ حقیر جانا نہ اس سے نفرت کی اور نہ خدا کے فرشتہ بلکہ مسیح ایسا کی مانند مجھے مان لیا پس تمہارا وہ خوشی منانا کہا گیا میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں بلکہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک عمر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے نہ صرف اسی وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں اے میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتت ہونا چاہتے ہو کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے دو بیٹے تھے ایک لوڑی سے دوستہ آزاز سے مگر لوڑی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاز کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لئے کہ یہ عورتیں گویا دو احد ہیں ایک کوہ سینہ پر کا جس سے غلامی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے اور موجودہ یورسلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے مگر عالم بالا کی یورسلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا تو جو درد زہ سے نواقف ہے آواز بلند کر کے چلا کیونکہ بیکرس چھوڑی ہوئی کی اولاد شہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی پس اے بھائیو ہم اس حق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا وہ ایسے ہی اب بھی ہوتا ہے نگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ لوڑی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لوڑی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا پس اے بھائیو ہم لوڑی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں موسیقی